اوامی مقامات کے بعد اب اپنے مکان میں اجتماعی نماز پر بھی ہندو تو تنظیموں کا اعتراض یورپی کے مراد آباد میں گھر میں باجبات نماز ادا کرنے پر 26 مسلم افراد کے خلاف کیس ترش ایف آئی آر میں کہا گیا کہ نماز پڑھ کر لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہے نفرت اور دشمنی اجتماعی نماز پر اف آئی آر پر اوی سی کا شدید رد عمل پوچھا کیا اب گھر میں نماز کے لیے بھی حکومت یا پولیس سے لینی ہوگی اجازت وزیراعظم موڈی سے بھی پوچھے طرق سوال کہا کب تک مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا کیا جائے گا سلوک گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا روڈ پہ پڑھے تو آپ بولتے ہیں روڈ پہ نہیں پڑھ سکتے جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے مسجد آپ کے لیے ایسنچل پیچر نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا اب ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اس پر اتراز کیا نہیں آپ تو چاروں طرز سے آپ ہم کو دادوا دانا چاہ رہے ہیں نیسل کانفرنس لیڈر عمر عبداللہ کا شدید رد عمل بولے اگر وہیں چھبیس لوگ ہون کرتے تو یہ ہوتا بلکل قبل قبول کہا ہنگامہ لوگوں کے استعمال پر نہیں بلکہ نماز سے ان لوگوں کو ہو رہی ہے پریشانی بنگلورو کے عدقہ میدان میں گنیش اتصو کی جازت معاملے پر سپریم کورٹ سماعت کے لیے تیار مسلم فریق کی نمائندگی کرنے والے وکیل کپل سیبل نے فوری سماعت کا کیا مطالبہ کہا علاقے میں غیر ضروری مذہبی کشیدگی پیدا کرنے کی ہو رہی ہے کوشش کرناڑکہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ میدان میں حکومت مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی دے سکتی ہے اجازت نے کرناڑکہ حکومت کو بھیجا نوٹیس پانچ ستمبر کو مقرر کی اگلی سماعت طلبہ کی طرف سے دائر کی گئی التواہ کی درخواست کو بھی کیا مسترد اب شدر پسندی کا حفالہ دیتے ہوئے آساب میں مدارس پر چلائے جا رہے ہیں ملوزر مدرسے کے بانی کو بنگلہ دیشی ہونے کے الزام میں گرفتار کی جانے کے بعد اب مدرسے پر کارروائی رواں ماہی ایک مدرسے کے استاد کو گرفتار کی جانے کے بعد وہاں بھی منہدم کر دیا گیا تھا مدرسہ مدرسہ مدرسے کے جانے کے فیصلے کا عزیرالہ حیمن تبیسو سرمانے کیا دفاع بولے دشت کردانہ سرگرمیوں کے لیے تربیتی کیم کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں مدارس گنیش شطرتی کے پیچے نظر بنگلورو بلدیہ نے 31 اگس کو گوش سے بیہا اور فروخت پر لگائی پابندی وہ اسی بولے یہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے خلاف کہا کیا کھایا جائے کیا پہنا جائے اس میں ہر کوئی آزاد فیصلے کو سیاسی سٹنڈ قرار دیا سپریم کورٹ میں تو یہی کہا تھا نا کہ میں کیا کھاؤں گا کیا نہیں کھاؤں گا کیا پہنوں گا وہ آپ پہ اختیاری نہیں ہے وہ تو بھاچپا کی سرکار کرناٹکا میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف یہ فیصل لی رہی ہے سمیدھان کے آٹیکل 14 19 اور 21 کے خلاف انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور کرناٹکا میں 80 فیصد لوگ گوش کھاتے ہیں کنٹکی فرائیڈ میں چکن ملے گا میک ڈالل میں برگر ملے گا ہوتل میں گوش ملے گا مگر وہ جو غریب اپنی چھوٹی دکان کھول کر کاروبار کر کے اپنا پیٹ کاٹتا ہے وہ جو چھوٹے غریب لوگ جو پروٹین حاصل کرنے کے لیے اپنا گوش کھاتے ہیں آپ ان کو سزا دے رہے ہیں مطورہ شہیدگا سروے کیس پر اہم پیشرت علباد ہائی کورٹ نے مطورہ زلہ کورٹ میں سروے کو لے کر زیرہ التوارزی پر چار ماہ میں فیصلہ سنانے کر دیا حکم ریپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ نے ویڈیو گرافی سروے کرانے کی بیدی ہدایت کمپنی کے 45 سالہ نجلاس میں مکش امبانی کا بڑا اعلان ایندہ دیوالی سے 5G سروی شروع کریں گے امبانی ملک کے چار بڑے شہروں دہلی ممبئی چننے اور کالکتہ سے ہوگا آغاز وڈاپورن ایڈیا کے دو کروڑ پوسپیٹ گاہکوں کا ڈیٹا لیک ہونے کا سائبر سیکیورٹی ریسرچ فرم کا دعوی ریپورٹ کے مطابق لیک ڈیٹا میں کال کا وقت گاہکوں کا پورا نام پتا ایسے میں سمیت کئی اور ڈیٹا بھی شامل لیکن کمپنی کا صاف انکار ریپورٹ کو خرار دیا جھوٹ پارٹی چھوڑنے کے ساتھ ہی غلام نبی آزاد کی کانگریس پر تنقیدیں شروع کہا راہ الگاندی کو سیاست کی کوئی بھی سمجھ بودھ نہیں کانگریس کی قیادت کو بھی کمزور قرار دیا بولے مجھے پارٹی چھوڑنے پر کیا گیا مجبور کانگریس رحمہ جیرام برمیش نے ٹوٹ کر غلام نبی آزاد پر سادہ نشانہ بولے جس پارٹی نے انہیں سب کچھ دیا اسی پارٹی کو بدنام کرنے کی انہیں دی گئی ہے زمیداری دیلی میں آدمی پارٹی کی حکومت نے آج اسمبلی میں پیش کی تحریک اعتماد کے جوال نے مرکزی حکومت اور بھارتی چنتہ پارٹی پر سادہ نشانہ ملک میں بڑتی مہنگائی کے لیے مرکز کی موڈی حکومت کو ٹہرائے زمیدار بولے عوام سے ٹیکس وصول کر اپوزیشن کی حکومتیں گرانے کے لیے کیا جا رہا ہے اسٹیعمال مہنگائی ہو رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کیوں مہنگا ہو رہا ہے پوری دنیا میں تیل کے دام گرتے ہیں اور ہمارے دیش میں دام بڑھتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے پوری دنیا میں کتنے ایسے دیش ہیں جہاں پہ بھارت سے کہیں جیدہ سستہ پیٹرول ڈیزل مل رہا ہے ہمارے ہم مہنگا کیوں مل رہا ہے یہ پیسہ کہاں جاتا ہے یہ پیسہ جاتا ہے آپریشن لوٹس پہ الگ الگ راجیوں کے اندر یہ لوگ ایم ایل ایز کو ڈر آ کے ایم ایل ایز کو خرید کے اور اس سے یہ لوگ سرکاریں گراتے اور اپنی سرکار بناتے ہیں مطورہ کے اسٹیشن پر سوئے ہوئے والدین کے پاس سے چوری شدہ ساتھ ماہ کا بچہ فیروز آباد نے بی جے پی کارپوریٹر کے گھر سے برامت سی سی ٹوی فیڈیج کی مدد سے پولیس نے ریکیٹ کا پردہ فاش کر آٹھ افراد کو کیا گرفتار ممتابر ایڈی نے جانچ ایڈنسیو کی غلط استعمال کو لے کر ایک بار پھر مرکت کی بودی حکومت پر سادہ نشانہ بولی حکومتوں کو گرانے کے لیے ہو رہا ہے جانچ ایڈنسیو کا استعمال مہراشر کے طرز پر بنگال میں بھی حکومت گرانے کی کوشش کا بی جے پی پر لگایا الزام صدیق کپن کی زمانت عرضی سے متعلق سواد کے دوران عدالت عزمانی یو پی حکومت کو جاری کیا نوٹیس پانچ ستمبر تک حکومت کو جواب داخل کرنے کی دیتا ہے نو ستمبر کو عدالت سنائے گی اپنا فیصلہ اپنے صحافتی فرائز کے انجام دہی کے لیے نکلے صحافی کپن کو پولیس نے امرامان بگاڑنے اور حکومت مخالف سادش کے الزام میں کیا تھا گرفتار بلقی زبانوں کو انصاف دلانے اور حکومتی فیصلے کو واپس لینے کا کیا مطالبہ کہا مجرموں کی رہائی نے پورے ملک کو کیا شرم سار اکیہ چاری گرنوں گل گے نسی گل گے نسی ایسے لوگوں کو پاسی ہی دینا چاہیے بلکہ نہ کوئی عمر کے دے کے ان کو چھوٹ دینے کا کام کرے میں بار بار حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ان کو سخت سخت سزا دی جائے اور ان کو کوئی بھی ان پر رحم نہ بڑھتا جائے ان کو اور پاسی کے سختے پر لٹ گایا جائے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکر و خبر ٹاٹ کام